بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میرا نام ہے عبید خان اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں لاہوڈ 24 نیوز کی ٹاپ سٹوری پاکستان کے انتہائی سینئر سیاستدان ستردار آیاد صادق نے کچھ روز پہلے ایک ایسا بیان دیا تھا جو کہ سراسر سٹیٹ کے خلاف تھا اور ہمیشہ سے جو پاکستان کے خلاف بیان دے گا یا پاکستان کے بارے میں کوئی بھی لفظ کہا جائے گا پاکستان کی ساکھ کو جس سے نقصان پہنچتا ہوا دکھائی دے گا وہ ظاہر ہے غیر متنازع بیان ہوگا اس کے تناظر کے اندر اس سے بہت سارے انتشار جو ہیں وہ جنم لے لیں گے اور آج جو پاکستان کی سیاسی پارٹی ہیں ان کے اندر بھی انتشار کی جو جنگ ہے وہ ایک جانب شروع ہو چکی ہے اور جو سردار آیاد صادق کا بیان تھا وہ یقیناً سراسر غلط تھا جو ہمارے پاکستان کی طرف ہمارے ملک کی طرف اگر کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا تو نتیجہ اس کا جو ستائیس فروری کو ہوا تھا جناب وہ با خوبی آپ اس فلیک سے دیکھ سکتے ہیں کہ جو موڈی صاحب ہیں اور ان کے جو چاہنے والے تھے پائلٹ تھے جنہوں نے جو انہوں نے چائے پلانے کے لیے ملک کے اندر بھیجے تھے ان کو با خوبی ان کے نتائج کیا ملے تھے وہ آپ نے ماضی میں دیکھے تھے اور آئندہ ایسی کوئی بھی غلطی کریں گے تو اس سے بڑے نتائج آپ کو سامنے دیکھنے کو مل سکتے ہیں لیکن پاکستان میں اب جو ہے کہ ایک نئی چیز وہ جنم لے چکی ہے اور وہ کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سردار آیاز صادق کی جو فلیک سے ہیں ملک سے محبے وطن جو عوام ہیں پاکستان سے جو پیار کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے ان کی جانب سے یہ میرے الفاظ نہیں ہیں یہ ان کے الفاظ ہیں کہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سٹیمرز ہیں وہ لگا دیئے گئے اور ان کو اوپر لکھا گیا ہے من جانب محبے وطن عوام این ایک سو انتیس جس حلقے سے انہوں نے الیکشن لڑا تھا اس حلقے کے اندر یہ فلیک سے جگہ جگہ پر عویزہ کر دی گئی ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے پاکستانی عوام کی جانب سے کہ سردار آیاز صادق کے خلاف جو انہوں نے ایک بیان دیا ہے اس کے خلاف مقدمہ درج کرنا چاہیے اور اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے اس سے یقینا جو ہمارا دشمن ہے ہمارا جو دشمن میڈیا ہے وہ انتہائی خوش نظر آ رہا ہے اور وہ یقینا اس کے لئے خوشی کی بات ہے مگر اس کے ساتھ ان کے لئے شرم کی بات یہ ہے کہ جو نتائج آپ نے ماضی میں نیگٹیو لیے تھے اور جو پاکستان نے ایک ثبوت یہ دیا تھا کہ وہ ہمیشہ سے بھائی چارہ چاہتا ہے پیار محبت چاہتا ہے اور انہوں نے وہ پیار محبت اور بھائی چارے کو دیکھتے ہوئے اپنے ہی ایک دشمن کو پاکستان کے بلکہ دشمن کو آپ بھائی چارے کی مدنظر اور امن کو دیکھتے ہوئے وہ آپ کو واپس کر دیا تھا تو یقینا اس کے اوپر خوشی کی بات نہیں ہے اس کے اوپر آپ کے لئے شرم کی بات ہے شہری اس سمر میں کیا کہتے ہیں ان فلیکسوں کو دیکھے کیا کہتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں مجھے بتائیے گا سردار آیا سادہ کا بیان آپ نے سنا ہے جی سنا ہے میں نے تو کیا کہتے ہیں اس بیان کے اوپر بہت ہی انہوں نے غلط بیان دیا ہے یہ بہت ہی غلط بیان دیا ہے جس سے ہمارے ملک کی بہت بدنامی ہوئی ہے یہ ان کو ایسا بیان نہیں تھا دینا چاہیے اس کے بعد انہوں نے معذرت کی نہیں معذرت کرنے سے کیا فائدہ کہ جب ملک کی جگہ سائی ہو گئی ہمارے کی تو معذرت نہیں بنتی پھر اس کے بعد کیا اب ہونا چاہیے کیا مطالبہ جو آپ لوگ بھی آپ این ایک سو انتیس کے اندر ہی کھڑیں تو کیا کہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے میں بھی این اینتیس کا ووٹر ہوں اس کے اوپر ایف آئی آر ہونی چاہیے ان کے اوپر اور سخت سے سخت ایکشن ہونا چاہیے یہ جو عوام کے بیان ہے جو شہری ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ یہ دیکھ بھی رہے ہیں سن بھی رہے ہیں اور اس وقت ایک اور سینئر سیٹیزن ہمارے ساتھ موجود ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیے پٹھو ہیں یہ سارے مودی کے نوازچی کو کہتے ہیں یہ خود اور یہ سب اسی کے ساتھ یہ انڈیا کے ساتھ ہی ہیں اور جو اوپر سے اڈر ہوتے ہیں وہ ہی کچھ کرتے ہیں آپ دیکھ لیں فوٹو میں سیم شکل ہیں ان کی جیسے سکھے بھائی ہوتے ہیں یہ دونوں کوئی نہیں پتا چلتا اس میں انڈیا والا کونسا اور پاکستان ہی کونسا ہے جو پاکستان کی عوام ہیں ان کے اندر غم و غصہ اس وقت پایا جا رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو یہ بیان دیے گئے ہیں یہ بیان واقعی جو ملک ہے اس کی ساکھ کے خلاف ہے ملک کے خلاف ہے تو اس طرح کے بیانات جو ہیں سیاسی پارٹیوں کو ہرگز بھی نہیں دینا چاہیے سیاسی جنگ سیاست کے اندر رہ کے لڑنی چاہیے اور ایسا کوئی بھی بیان آئندہ نہ دیا جائے جس سے ملک کی ساکھ کو نقصان پہنچے کیونکہ تمام تر جتنی پارٹی ہیں پاکستان کے اندر وہ ملک سے پیار کرنے والے ہیں پاکستان سے پیار کرنے والے لوگ ہیں اور یقیناً جو محبت ہے ملک سے وہ ہمیشہ ہر شہری کے دل کے اندر ہونی چاہیے اور کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھانا چاہیے جس سے ملک کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچے اور انسان کے اپنی ساکھ کو بھی نقصان پہنچے اس لیے کے ساتھ ہی مجھے اجازت دے اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو